سیکیورٹی کے حوالے سے اس کو کیا چیلنجز درپیش ہیں ایک سو بیس پاک فوج کے سیکیورٹی دستے یہاں پر تائنات کلیے جائیں گے لیکن ایک تک ہے جنرل باج باج بھی اس میں آئے اور جنرل آسم بھی آئے اس میننگفل فوج ہمارے ہر پروجیکٹ کے پیچھے ہوتی ہے گلکتو بلتستان میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری سیکیورٹی کا پرابلم بھی ہے اس پورے کے باوجود یہ تھا اب جنرل آسم کا بھی بہانہ یہ بتاتا ہے کہ وہ سی پیک انچارج ہیں یہ بتاتا ہے کہ چین اس میں شامل ہے چاہے وہ سی پیک ہو نہ ہو چائنا اس میں شامل ہے لیکن وہاں ایک سو بیس کمپنیاں فوج لانے کا مطلب ہے ایک سو بیس کمپنیاں چھوٹی نہیں ہوتی اگر کوئی اس کو کیلکوریٹ کرے تو بہت بڑی فوج بنتی ہے وہ فوج کیوں رکھی جاری ہے وہاں وہ فوج اس لیے رکھی جاری ہے کہ یہی نہیں کہ لوکل کوئی ڈسپیورٹس ہیں لوگوں کے اس کے لیے رکھا جارہا ہے بلکہ ڈر ہے کہ کچھ کو ٹیررزم پھیلانے کے لیے کچھ اور باتیں کرنے کے لیے دشمن کو منصوبہ سازی نہ کریں اور اس علاقے میں گھر بڑھ نہ پھیلائیں اس سے بچنے کے لیے وہاں اس فوج کی ذمہ داری دی گئی ہے تو یہ ایک طرح سے لگتا ہے کہ فوج کی بیکنگ کے ساتھ ہی یہ منصوبہ شروع کیا جارہا ہے اور ساتھ جب سمجھ آتی ہے سلیم باجوا کے ہونے کی وجہ سے کہ اس کے پیچھے چائنہ کی فل سپورٹ جو ہے ہمیں حاصل ہے سر اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں سر ایران اور چائنہ ایران بھی چائنہ کا سٹیٹیجک پارٹنر بنے جا رہا ہے اس صورتحال میں سیکیورٹی وائز اس خطے کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے یہ بتائیے گا سکورٹی پارٹنر اس طرح بننا جا رہا جی کہ انہوں نے جو چاہ بہار کا پروجیکٹ تھا وہ انڈیا نے کہا تھا کہ ہم اس بندرگاہ سے اپنی ٹرین جو ہیں وہ چلائیں گے اور اس کو لے کے چلیں گے وہاں تک ہم افغانستان تک ہم کہتے تھے یہ ہمارے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے انڈیا اس کو شروع نہیں کر رہا تھا آج ان کے ایرانی سفید جو پاکستان میں کہا کہ ہم نہیں انتظار کر سکتے کہ کوئی منصوبہ تب شروع کرے جب اسے کہیں سے اشارہ بھی دے یعنی امریکہ کی مخالفت کا جو ایک در تھا کہ انڈیا یہ کام اس لیے نہیں کر سکے گا کہ امریکہ اس کی مخالفت کرے گا اور امریکہ کی دشنی میں مول لینا نہیں چاہتا وہ بہت ست ثابت ہو گیا اب اس معاملے میں چین نے بڑے سکون کے ساتھ ایسا ایسا اپنے تعلقات ایران کے ساتھ بہتر کر دیئے اور انہوں نے کہا کہ چاہ بہار کا منصوبہ ہم پورا کرتے ہیں یعنی گویا ایک انہوں نے کہا جی ہم سی پیک کا حصہ ہیں ون روڈ ون بیلٹ کا جو چین کا عظیم پروجیکٹ ہے ہم اس کا پارٹ بننے کو تیار ہوں اچھا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اگر چین کے ساتھ اپنے وہی تعلقات جو سی پیک کے ہیں اور جو ہم ختم نہیں کر سکتے وہ کنٹینو کرتا ہے اور اسے کنٹینو کرنا پڑیں گے تو اس صورت میں ہم ایران پاکستان اور چائنہ ایک سٹیٹیج کے پارٹر بن جاتے ہیں اور پہلے یہ تھا کہ ہم گیس یا آپ تیل لیں گے ایران سے پائپ لین بچائیں گے وہ پائپ لین جو ہے وہ چین تک بھی جا سکتی ہے پہلے انڈیا تک جانے کی بات ہی انڈیا باغ لیا اب وہ چین تک جانے کی بات ہی وہ ہم نے شروع نہیں کی لیکن یہ سارے مصوبے اور ان کی امپورٹنس سمجھ میں آنی چاہیے کہ چین نے کتنا اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی اور ہمارے ہاں کہتے ہیں ہمارے گیس آئے گی بجلی آئے گی وسط ایشیا سے فلان ہے تاپی چلے گی کچھ نہیں چل پا رہی ہم مجبور ہیں کہ اس طرف دیکھیں جس طرف اب ایران ایران نے گویا اس کا حصہ بن کے اعلان کیا ہے کہ ہم تو چین کے ساتھ ایک طرح کی سٹیٹسک پارٹن ہیں اور اس کا حصہ ہیں اور سی پیک جو پورا پروجیکٹ ہے وہ بھی ہم اسی حوالے سے چلائیں گے اور آگے پڑائیں گے کیا ہم وہ ہمیں اس بات کا اندازہ قل لینا چاہیے کہ سارا نقشہ ہے خطے کا بدل چکا تھا جو ہم نے شاید افغانستان کے حالات کی وجہ سے شاید امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے شاید اپنی مجبوریوں کی بدلہ سے ہم نے کچھ بدلہ تھا اس پہ ہمیں ری تھنکنگ کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارا معاملہ کس طرح بہتر طور پر اور ٹھیک طور پر تیار ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو یہ فائدہ جی کہ ایک تو یہ ہے کہ چین تو ہمارا پارٹنر ہے جب ایران کی طرف سے بھی ہمارے بارڈر سکیور ہو جائیں گے ایران کی طرف سے بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں جو منصوبے بن رہے ہیں وہ مہاری مخالفت میں ہم ایک بار ایران ابھی گئے دو سال پہلے تو وہاں فاران آفز میں ہم نے پوچھا کہ بھی آپ کے انڈیا کے ساتھ یہ تعلق آتے ہیں انہیں کہا جی آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ کے سعودی عرب سے تعلق آتے ہیں ویسے ہمارے انڈیا سے تو ہم اس پر ساتھ بحث تو نہیں کر سکتے تھے کہ سعودی عرب تو ایک مسلمان ملک ہے انڈیا تو ایک مسلمان مرک نہیں ہے یعنی گویا انہوں نے کمپیر اس بات سے کیا کہ جیسے آپ کے تعلق سعودی عرب سے ہیں اور ہم اس کو اپنے دشمن سمجھتے ہیں اس طرح ہمارے تعلق آتے ہیں انڈیا سے ہیں وہ آپ اس کو دشمن سمجھتے ہیں اس کو اکویٹ کر لیں اور سمجھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم کوئی آپ کی مخالفت میں کچھ کام نہیں کریں بلکہ سر اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں لیفٹی نے جنرل غلام مصطفیٰ جنرل غلام مصطفیٰ نے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں جنرل صاحب ماشاءاللہ اس معاملے سلام علیکم جنرل صاحب جی وعلیکم السلام علیکم صاحب کیا حال جناب ٹھیک تھا بس ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایران نے کو اب چین فانانس کرے گا چاہ بہار کا منصوبہ اور ایران نے یہ بھی کہا کہ سٹیٹک پارٹنر اب ہم ہیں چین کے اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ انڈیا کے حوالے سے ان کے سفیر نے یہ بات چاہیی یہ پاکستان میں ہے کہ ہم اس بات کا انتظار نہیں کر سکتے کہ کوئی مولک کسی اور کے اشارے پر انتظار کرے اور پھر مہارے کام آئے یعنی کہ ان کا خیال ہے کہ امریکانوں نے روگ رکھا انڈیا آپ کیا دیکھتے ہیں خطے میں کوئی سٹیٹک صورتیاں بدل رہی ہے کیا کیسے بدل رہی ہے جی مریض صاحب بہت تیزی سے اور بہت عطل فتل ہو گئی ہے ساری یہ جی جی چین نے بڑے نمبے منصوبہ بندی کے بعد اپنے آپ کو موف کیا جب ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ نکلا تھا تو میں اس وقت سے کہہ رہا تھا یہ چین کی جی جی یہ صرف اکنامک وہ نہیں ہے بہرحال اس وقت سے میں لکھ بھی رہا ہوں کہہ بھی رہا ہوں دوستوں سے کہ ایران کو آج نہیں کل چین شامل کرے گا اس میں جی جی ایک تو تیل اور گیس اور باقی دوسری وجہات کی بناتا تو اب چین نے ایران کو اگر آپ کو یاد ہو جب چینی صدر پاکستان تصریف لائے تھے اور انہیں سی پیک اعلان کیا تھا جی جی اس کے بعد وہ سعودی ریبیا گئے تھے اور اس کے بعد ایران تا آئے تھے تو اس وقت سے ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے تھے کچھ ہو رہا ہے سبودری بھی چین کا بھی سٹریک پارٹنم بنا ہوا ہے ایران بھی سٹریک پارٹنم بن گیا ہے اور یہ ایران بیلٹ روڈ کا مصورہ بہت تہیر سے اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے خوانستان کے بارے میں جو ان کیا بیان ہے چینی خواروں میں آیا ہے وہ بھی بڑا ایک واضح ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوانستان میں پاکستان فرنڈی حکومت ہو چیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب بھارت نے جتنی بھی کوششیں کی تھی پاکستان کو تنہا کرنے کی نمبر ایک تو وہ ختم ہو گئی نمبر ٹو جو بھارت اور امریکہ کا خیال یہ تھا کہ اس خطے میں مل کر راج کریں گے اور بہرہ ہند کو ہم اپنی بیک یارڈ منائیں گے وہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا اور امریکہ نے جو بھارت کے ساتھ لوجسٹک ایکسچینج کا معاہدہ کیا تھا کہ ایک دوسری کی بسنس استعمال کر سکتے ہیں اب وہ جو بھی امریکہ کی سکت انٹینشنسی وہ بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ کیا ہو گا اس میں ٹھیک تو خطے کی صورتحال میں چین ایک بہت بڑے پیر کے طور پر بڑا واضح طور پر بڑا سٹونگلی آیا ہے اس خطے میں یمن میں آپ دیکھوئی جب ہاں موجود کی ہے امان کی بندرگاست جب پورٹ سٹی ہے وہ بنا رہا ہے ایڈیٹیریہ میں کینٹ بنا لیا ہے اس نے جنرل صاحب دیکھیں ہم باشا ڈیم بنا رہے ہیں میں نے ابھی ایک بات کی تھی کہ جنرل آسم سلیم باجوا کی وہاں موجود کی یہ بتاتی ہے کہ چاہے یہ سی پیک کا حصہ ہو نہ ہو چائنہ کے ساتھ جنرل آسم باجوا جو ہیں وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمن بھی ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا یعنی کہ بادشاہ کے حوالے سے بھی خاص طور پر ایک تعلق بنتا ہے تو کیا آپ بلکل سٹیٹی اور وہاں فوج بھی رکھ رہے ہیں ایک سو بیسٹ کمپنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی فوج ہے تو یہ ہمارا سکورٹی کا مسئلہ ہی بن جاتا ہے بادشاہ ایران کا اسی وقت منصوبہ یہ ٹیہ کرنا لگتا ہے کہ پورا خطہ بدل رہا ہے جی میر صاحب دیکھئے سی پیک میں اگر پاکستان کا جو سی پیک کو اگر نکال دیں تو جب بیلٹ روڈ انیشیٹیو ہے وہ دھرام سے نہیں چکر جاتا ہے کیونکہ گوادر پیوٹ ہے اس میں اور گوادر کی پیوٹ کے لئے سارا کچھ گھوم رہا ہے تو اب ایران تو ڈیفینلٹی چاہ بہار تو وہ لوڈ نہیں لے سکتا جو گوادر کی پیسی ہے چاہ بار اور گوادر نیشنل پورٹس سسٹر پورٹس ہیں یہ ساری تو ایران سے اگر تیل پاکستان آتا ہے اور گیس پاکستان آتی ہے اور زمینی راستے سے چین کو پہنچتی ہے مغربی چین کو جہاں بڑن کا مسئلہ ہے چیپ ہے کیسے کے طور پر ون بیٹ ون روڈ کیسے تو اب دیکھیں کہ کس قدر زیادہ چین کو فائدہ ہے ایران کو فائدہ ہے پاکستان کو فائدہ ہے اس میں بھارت آرڈ مین آؤٹ ہے بھارت کے ایردگر جتے ہیں والک ہیں آپ نیپال کو لے لیجئے بھوٹان کو لے لیجئے اب تو بنگلہ دیش نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھانے شروع کر دی ہیں تو خطے میں تب دلی تو بڑی بازے بھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو سنچری ہے یہ ایست کی ہے پاور آف ایست جو ہے اس وقت دنیا کو نظر آنا شروع ہو گئی آپ کا کیا خیال ہے کہ بھارت شاہ کے حوالے سے بھی ہمیں چین سے مدد ملے گی جی جی ڈیفینیٹلی چین کی کمپنیوں نے معاہدے بھی کیے ہیں اور چین نے بھارت شاہ کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ ہم پوری طریقے سے اس کی سپورٹ بھی کرتے ہیں کسی کو یہ غلط فرم نہیں رہنے چاہیے کہ بھارت شاہ کے بارے میں کوئی غلط کچھ کر سکتا ہے کیونکہ بھارت کبھی کبھی ایک شوشہ چھوڑتا ہے کہ جو پاکستان نے چین کے ساتھ معاہدہ کیا تھا سکسٹی میں اور جس میں کچھ حصہ جو تھا نورڈن اس کے علاقے کا چین کو دیا گیا تھا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہوا تھا اس لیے جو سی پیک ہے اس لیے غلط ہے تو یہ جو بھارت نے اس پر اونیاں اٹھائی تھی بھارت نے اس پر کہا تھا کہ یہ نہیں بننا چاہیے تو چین نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ یہ بنے گا اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی ذریعات بھی پوری کرے گا اور یہ چین اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو واضح کر دے گا ایک دوہ پھر دنیا کے سامنے اور چین کی انویسمنٹ جب یہاں پہ آئے گی تو پھر چین اس کی پروٹیکشن میں بھی عصدار بن جائے گا بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا بہت تفصیل کے ساتھ ایک نہیں بلکہ دو مسئلوں پر ہم نے آپ کی رائے لی اور آپ نے بڑی کلیرٹی کسیتات بات کو واضح کیا کہ کیا ہو سکتا ہے کیا ہونے والا اور کیا ہوگا میرے خیر میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں سمجھانی چاہیے کہ خطے کی صورت کس طرح بدل رہی ہے اور اس کا فائدہ ہمیں کس سطح تک پہنچے گا اور کیسے پہنچے گا اسے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے یہاں پہ مجھے بریک لینے لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرم میں شامل کریں گے کہ کلبوشن کو آج پھر سفارتی رسائی دے دی گئی ہے اور ایک قانون میں ترمیم بھی کی جا رہی ہے جس سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کلبوشن کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے وہ کون سا فائدہ ہے سجاد میر صاحب سے پوچھیں گے لیکن اس پریک کے بعد موسیقی